حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سفر مراج تھا اس سفر مراج میں حضور رات مراج کی ہے آسمان و زمین صدائی جا چکے ہیں فرشتے بارات لے کے براغ لے کے حاضر خدمت ہیں تو حضور کی در سے اس رات پتا ہے آپ کو پتا ہے آپ کو لیکن سادگی آپ پر غالب ہے ڈرتے ہیں کہ شاید جواب غلط نہ ہو جائے امہانی کے گھر میں سوئے ہوئے تھے اپنے گھر میں نہیں امہانی کے گھر تشریف لائے گھر بھی بدل گیا گھر بدل کے سو رہی بھائی کسی کی شادی ہو اور اس کی براغ اس کے گھر کے دروازے پر کھڑی ہو دولا جا کے کسی دوسرے گھر میں جا کے سو جائے ایسا تو نہیں ہوتا مگر حضور حضرت امہانی کے گھر جا کے سو گئے اور سونے سے پہلے حضور نے کنڈی بھی نگا لی اب جبرائیل صدرہ پر کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ حضور کہاں ہیں حضور کو دیکھا کہ آج حضور امہانی کے گھر ہے جس کے گھر ہیں امہانی کے گھر جب گئے وہاں پر تو لکھا کے کنڈا لگا ہوا تو جبرائیل کے لئے کیا مشکل تھا کنڈا کھولنا ان کے تو پروں میں ایسی طاقت تھی کہ فرمائے ساری کائنات کو میں دو پروں پر اڑھا کے پہنگا اب دروازے پر کھڑے ہیں اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ تیرا پیغام کیسے پوچھا ہوں تیرا حضور کنڈی لگا کے سویا ہوا ہے تو دروازہ کھڑکاؤں فرمایا دروازہ نہ کھٹ کھٹا نہ مجھے بتائیے کہ اگر جبرائیل استاد ہوتا تو حضور کنڈی لگا کے اسے دروازے پر کھڑا کر دیتے ہیں کھڑا کر دیتے ہیں اسے آج مجھ جیسے شاگرد بھی اگر مجھے خبر ہو جائے کہ میرا استاد آ رہا ہے تو میں دس قدم آگے جا کے ان پر استقبال کر کیونکہ گھر میں لاتا ہوں کہ اللہ کنڈی کھڑکاؤں فرمایا نہیں اللہ پھر کیا کروں فرمایا چھت سے جا اندر چھت سے اندر گئے تو دیکھا کہ حضور چادر تان کے سوئے ہوئے ہیں کیسے سوئے ہوئے ہیں چادر تان کے سوئے ہوئے ہیں اللہ اٹھاؤں فرمایا اٹھانا نہیں تو اللہ پھر یہ برات جب تک سجدی نہیں جب تک دلہ نہیں آ جاتا تو پھر کیا کروں فرمایا جبرائیل ہر چیز کے بنانے کا کوئی مقصد ہوتا ہے تو یہ کافوری لب میں نے تیرے اسی لیے تو بنائے تھے کہ میرا حبیب شب محراج چادر تام کے سو جائے گا تو اس کی قدموں کے بوسے لے کے اسے اٹھائے گا بتائیے حضور تو معلم تھے اور علم والوں کی شانے بھی آن کرتے رہے ایسا کیسے ممکن تھا کہ ہو حضور کا استاد اور موز ترکھا ہوا ہو حضور کے قدموں پر در حقیقت رب بہت سارے مسائل کی وضاحت کرنا چاہتا تھا اور بتانا چاہتا تھا کہ غارِ حرامِ اکرا کہنے والا جبرائیل استاد نہیں ہے میرے حبیب کا اگر استاد ہوتا تو شب محراج قدم نہ چوم رہا ہوتا اب میں یہاں پر کس جملے ذوق سے بولا کرتا ہوں جس کا ذوق میرا ساتھ دے تو وہ سبحان اللہ کہے جس کا ذوق نہ ساتھ دے وہ خاموش رہے اس لیے کہ سبحان اللہ کہنا نہ فرض ہے نہ واجد ہے یہ محبت کا ایک اظہار ہے اللہ اکبر حضیث مبارک نے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب قدموں کو چوما اس نے حضور نے آنکھ کھول دی حضور نے آنکھ بولا دواسے حضور نے آنکھ کافی دیر ہو گئی جبرائیل اٹھی نہیں رہے وما جبرائیل تم نے تو مجھے بیدار کرنے کے لیے میرے قدموں کو چوما تھا اب کیوں نہیں اٹھتے تو جبرائیل نے زبان حال سے کہا نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزاج و محمد کی تلیوں میں دیکھا آنکھا